کنٹیو کرتے ہیں اپنے سیشن کو اور اگزیمینیشن شیٹ میں ویرییشن شو کرنی تھی ہمارے پاس ویرییشن شو کرنے کے لیے جو آپشن موجود ہے وہ ہے انسرٹ میں سپارک لائن کی میں نے یہاں سے سپارک لائن پر کلک کیا ڈیٹا سیلیک کر لیں جس کی آج درمیان آپ سپارک شو کرنا چاہ رہے ہیں سپارک لائن پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد دو سیل بتا دیں جہاں آپ کو رزلٹ چاہیے اوکے کریں گے تو یہ آپ کی سپارک لائن اس طرح سے آ جائے گی رزلٹ آپ نے شو کرنا ہے اگر آپ رزلٹ شو کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سی بات چینج کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگر اس کے کسی بھی پیپر کا رزلٹ نہیں آیا تو وہ لیٹر آن ہوگا اگر اس کی حاصل کرتا نمبر لیکن یہاں ہم یہ کرتے ہیں ٹوٹل سیم فٹی ہے میں نے کہا ایک ور اور جہاں میں نے سم کیا تھا میں نے اس کو سلیک کر گیا یہاں سے دیکھنا ہوں ٹوٹل نمبر ہوگا ہے سیون سیونٹی فائی پاسنگ کتنے ہے یہ میں نہیں بتا رہا میں کہتا ہوں چالیس فیصد والا پاس ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر سیونٹی فائیو کو میں فوٹی پرشنٹ سے ملٹیپلائے کروں میں کہا تو تینچوں دس والا پاس ہے کلیر ہے جی سب کو اوکے اب میں کرتا ہی ہوں کہ اپنی نمبر کو سلیک کرتا ہوں کنٹرول ون کرتا ہوں اور یہاں پر میں فوٹ کلر چینج کر کے وائٹ کر دیتا ہوں یہاں تک لیا اوکے اب ریزرٹ نکالنا ہے مجھے میں اپنی ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں کیا کیا اوپشن ہے یا تو پاس ہوگا یا فیر ہوگا یا لیٹر آن ہوگا تو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کیا وہ لیٹر آن ہے کے نہیں کیسے چیک کریں گے میں نے کہا ایک بار پہلے تو چیک کریں کہ اگر تو اگر اگر اس کا کوئی بھی پیپر کا ریزرٹ نہیں آیا یعنی اگر کوئی ایک بھی ویلیو جو ہے وہ خالی ہے تو ہم نے کہا تھا ہم نے ایک لوجیکل فنکشن پڑھاتا اور کا اور کوئی ایک بھی truth اور true لگ کر دیتا میں نے کہا اور اگر math والی ویلیو برابر ہے بلینک کے کوما کوما اگر stat والی ویلیو برابر ہے بلینک کے کوما اگر computer والی ویلیو برابر ہے بلینک کے کوما کوما اگر english والی ویلیو برابر ہے بلینک کے کوما اگر urdu والی ویلیو برابر ہے بلینک کے کوما اگر islamic education برابر ہے بلینک کے یعنی کوئی بھی ان میں سے true return کرتا ہے دیکھیں میں نے وہاں آپ کو logical پڑھایا تھا دیکھیں یعنی یہاں اگر کوئی ایک بھی خالی ہوتا تو answer true آتا ہے true آئے تو میں نے کہا ہے کہ print کر دو later on proper case follow کیجئے گا کوما later on آ گیا اب اس کا مطلب ہے اگر کہیں بھی true آتا ہے تو later on ہے اب مجھے اس کے false میں جانا ہے یعنی یہ کونسی یہ پہلی if کے false میں میں لکھ رہا ہوں یعنی اگر تو اس کا sum اگر اس کا sum یعنی اگر تو پہلے تو later on نہیں ہے تو پھر اس کا sum دیکھیں گے اگر تو یہ بڑا ہے یا برابر ہے 40% سے کیونکہ یہ sell range کے باہر ہے تو اس کو fix کریں گے تو پھر کیا کہہ دے pass نہیں تو کیا کہہ دے fail its obvious کے 40 سے کم والے کو fail کر دے گا جتنی rate open کی اتنی close کر اور اب میں اگر اس کو drag کروں گا تو یہ ایک error ہے کہ اگر result نہ ملا تو error آگیا میں نے کہا میں یہاں جاتا ہوں میں یہاں جا کے later later on اگر تو اس کی obtain marks یا roll number اگر اس کا roll number برابر ہے blank کے تو پھر blank چھوڑ دیں drag اب تقریبا 100 تک میرا خیال ہم نے last time discus کیا تھا اب وہ باقی values کو blank چھوڑ دیں فابولے ضرور لکھے ہوئے لیکن answer نہیں چیک کرتے تسلی نہیں ہوئی تسلی نہیں ہوئی چیک کرتے اس نے وضو کا paper چھوڑ لیا result ڈیٹر ڈیٹر یا آئے ہی نہیں ہے تب result ڈیٹر ڈیٹر ٹھیک ہے اگر اس کے جو number ہیں جو نیا کولم بنا لیتے insert اور یہاں میں percentage ہی نکال لیتا ہوں percentage کیسے نکلے گی equal octane marks divided by total marks اور fix کیا ملٹی پیپ underneath کٹرول shift 5 کرے گی تو پچھٹ سٹائل آجائے گا then you just go and drag اور پھر وہی رول اپنی دین میں رکھنا ہے کیونکہ ریزلٹ نہیں آنا چاہیے یہ آگیا اب یہاں تھوڑی سی correction یہ آئے گی کہ جہاں پر میں نے کہا تھا کہ if اگر یہ بڑے ہیں اگر اس کی percentage بڑی ہے یا برابر ہے اس کے تو پھر آنسر یہ آئے تو اب اس کو drag کریں دیکھیں اس کی 34 number ہے یہ فیل ہو گیا اور پھر اسی طرح برول ہوئی آپ نے کہ جناب condition formatting manage rule new rule اگر value equal آتی ہے پاس کے تو پھر fill color کر دے green font color کر دے white کے اور دوسرا rule اگر equal آتی ہے value لیو لیٹر آن جس کا fill کر دے orange اور اگر equal آتی ہے fail کے اس کو کر دے ریٹ لے لایت کے سب پاس ہو جائے اس کو اوپر لیں لیٹر آن کب کب نہیں جال سکتے کنڈیشنل پومیٹک ہماریٹی ڈسکس کر چکے ہیں گریٹ اور ریمارکس یہ آپ کو نکالیں گے سائنمنٹ آپ نے ایکزیمبل دیکھی تھی وہاں پہ آپ نے ورکنگ کر لی تھی اب آتے ہیں ٹوٹل سوڈنٹ کتنے میں نے کہا ایکوال کاؤنٹ کا فارمولا لگایا پرسنل انفرمیشن سے میں نے رو لمر گر لی آٹھ ٹوٹل سوڈنٹس ہے یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آٹھ ٹوٹل سوڈنٹس ہیں ٹوٹل ٹھیک ہو گیا اور ایسے کہتے ہیں کہ اس نے اس پوز یہ پیپر نہیں دیا یہ کلیٹر آن کال میں اب فیل گر تھے ایکوال جب کنڈیشن کے مطابق گرنا ہوتا تو کاؤنٹیں فنکشن کے فارمولوں میں یہ بھی پڑھ چکی ہے چاہوں گا کہ پہلے آپ لیکچر چی طرح پرپیر کریں پھر اس کے بعد پروجیٹ پر پیٹھیں اجسٹ کو ڈاؤن کمہ کیا کاؤنٹ کر رہے تھے فیل تو فیل ایک فیل ہے جی سوری جی پاس کاؤنٹ کر رہے تھے جی پاس کاؤنٹ کر رہے تھے ہم نے فیل کر رہا ہے پاس اکی دیکس ٹائم کاؤنٹ اف گرینکٹ سٹارٹ دنگو ویتھ رینج فیل آخری کے لیے کوئی حرہ نہ رہ جائے ٹوٹل مائنس پاس مائنس فیل چینج کریں کلیر سو سیو کر کے دیکھا تو میرے پاس میری ورکنگ جو ہے وہ اس طرح سے کمپلیٹ ہو گئی تو یہ تھی جی آپ کی ایگزیمینیشن شیٹ یہ تین شیٹیں میری بن گئیں ٹیپ کلر گرین کار اس سے یہ ہو رہا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ تین شیٹیں میں نے بنا لیا یہ تین شیٹیں میری وو شیٹیں تھی جہاں پر میں ڈیٹا انسرٹ کرتا تھا ٹھیک ہے جی اب میں آتا ہوں کس شیٹ کے اوپر جنرل انفیوٹ جنرل انفیوٹ جنرل انفیوٹ زیاد کے بعد جنرل پر آ رہا ہے کیا چاہیئے مجھے اجیب تائیں گے مجھے اپنے پہلی تین شیٹوں سے ڈیٹا یہاں پر لے کے جانا ہے نیم نیم کو جی شیٹ پہ تھا سوری ابھی میری اکاؤنٹ انفیشن نہیں بنی بنا لی تھی مجھے اپنے اکاؤنٹ انفیشن بنا لی تھی ٹھیک ہے نیم پرسنٹیج and then we have a balance میں نے کہا نیم کہا سے آئے گا اکبر اگر پہلا سیل اگر یہ سیل برابر ہے بلیک کے تو بلیک چھوڑ دو نہیں تو یہ بلیک سیل اسائن کر دو enter equal if اگر پہلا سیل برابر ہے بلیک کے تو بلیک چھوڑ دو نہیں تو یہی سیل اسائن کر دو enter balance equal equal control shift 5 تاکہ وہ پرسنٹی سٹائل میں convert ہو جائے edit کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں 14 save یہاں تک کوئی بات اگر پوچھنے والی ہے تو پوچھ سکتے ہیں کلیر نیکس شیٹ آپ کی اس کو فیلحال کریں ابھی کیلئے اتنے رکھتے ہیں store کھ African کھیک تر کر میں بہت الرکھتا uh کھیک بہتر